اسلام علیکم ایوریون آج ہم نے کیلیگرافک لوگو ڈیزائن کرنا ہے ریبک میں اور آپ اس سٹائل سے اردو میں بھی لوگو ڈیزائن کر سکتے ہیں اور یہ جو لکھائی ہے یا جو رائٹنگ ہے اس کا ایک سپیشل نام ہے جسے کہتے ہیں کوفک سکرپٹ اور اس کی مدد سے بڑی دبدست قسم کے ہم کیلیگرافک کر سکتے ہیں اس کا ایک یونیک سٹائل ہے اور وہ آج میں آپ کو دکھاتا ہوں اور پھر ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے دکھاتا ہوں آپ کو اسی رائٹنگ میں سو چیلنج ہی شروع کرتے ہیں سو بیسیکلی یہ جو کیلیگرافک سٹائل ہے یا سکرپٹ کا سٹائل ہے اسے کوفک کہتے ہیں سو یہ ایک عرابک سکرپٹ ہے اور جیسے کہ آپ وکی بیڈیا پہ بھی دیکھ سکتے ہیں سو یہ آرکیٹیکٹرل ڈیکوریشن کے لیے موسٹلی یوز کی جاتے تھے اور قرآن ٹرانسکرپشن کے لیے بھی یوز کی گئی ہے ٹھیک ہے نا پرومننس ارلی آن ایسے پریفرڈ سکرپٹ فور قرآن ٹرانسکرپشن سو بیسیکلی یہ جو ہے نبتائینز آف اراک الفابیٹس جو ہیں وہاں سے یعنی کوفا سے یہ جو تعلق رکھنے والے لوگ تھے شاید انہوں نے وہاں سے کریٹ کی تھی اس لیے اس کا نام کوفک سکرپٹ پڑھ گیا تو یہ ان کے کریکٹرز جو ہیں بیسیکلی اینگولر بھی ہو سکتے ہیں اور ریکٹی لینئر بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہوریزنٹل اور اورینٹیشن میں بھی ہو سکتے ہیں باقی ان کی سکرپٹ کے کچھ ورزنز ہیں جو کہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ایک ریکویسٹ تھی ایک سٹوڈنٹ کی طرف سے کہ سر اس طرح کا سٹائل کیسے بناتے ہیں سکرپٹ کا سپیشلی اردو میں یا عربی میں تو اس لیے میں نے اس کے اوپر ریسرچ کی اور آپ لوگوں کو ٹرٹوریل لے کے آگیاں باقی لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں یہ کچھ سٹائلز ہیں کوفک کے ارلی کوفی ہو گیا اسٹن کوفک اور اس کے علاوہ فولیٹک اور اس کے علاوہ نوٹ والے ان کے نوٹ بنے ہوتے ہیں جیسے یہ ہے اور سکوئر میں آگیا تو آج ہم جو سکوئر کوفک والا کریں گے کام ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ اورنمیٹس والے بھی ہوتے ہیں مجھے سب سے آسان یہی لگے اور اسی کی ریکویسٹ ہی زیاہ کی طرف سے کہ سر یہ سٹائل بتائیں تو میں آج آپ کو یہی والی سٹائل آپ کو سکھاؤں گا ٹھیک ہے سو بیسکل یہ سٹائل جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ ایکزامپلز جیسی جو میٹریکل کوفی سیمپل ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں سکوئر کوفک تو اسی کے سیمپلز ہیں اور اگر ہم غور کریں تو اس کے درمیان جو ہے بلکل ایکول سپیسنگ ہوتی ہے کوئی ایکسٹرہ گیپ نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا سو یہ تینوں ایکزامپلز جو ہیں بڑی زبدست ہیں سکوئر کو فک سکرپٹ کی تو اسی کو ہم فالو کرتے ہوئے بسم اللہ رحمان الرحیم لکھیں گے اور طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے بعد پھر آپ نے اپنے سٹائل سے جو کریکٹرز نکالنے ہیں یا جو آپ لکھ کے ایکسٹریک کرنا چاہتے ہیں وہ کافی سیمپل ہو جائے گا ٹھیک ہے تو شروع کرتے ہیں یہ کام جو ہے ہم ایلسٹریٹر میں کر رہے ہیں ایک آپ ریکٹینگل لے لیں ٹھیک ہے نا ایک ریکٹینگل لے لیتے ہیں اور اس کو ہم سٹروک میں کر لیتے ہیں ایسے ٹھیک ہے ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ نے اپنی سکرپٹ کا جو ویٹھ ہے یعنی جو کریکٹر کی اوورال جو لکھائی کی ویٹھ ہے یا آپ سٹروک کی ویٹھ ہے وہ کتنی رکھنی ہے ٹھیک ہے سو یہاں پر سٹروک جو ہے میں ون پوائنٹ کا لگا رہا ہوں یہ جو باہر ہے اور اس کی ویٹھ جو ہمارے کریکٹر کی اتنی ہوگی تھوڑا سا ہم اس کو زوم کر لیتے ہیں اور لانگ کر لیتے ہیں اتنا ہم نے اس کو کر لیا اچھے جی اب اس اوبجیکٹ یا جو ریکٹینگل بنایا ہے یا ہم نے جو ایک لائن بنا لی ہے بسیکلی ریکٹینگل سہی ہم نے یہ بنایا ہے دبا کلک کریں گے سیلیکشن ٹول کے اوپر اور یہاں سے ہوریزنٹلی ہم ففٹین پوائنٹ دیں گے اور ورٹیکلی ہم زیرو کریں گے آٹومیٹکلی ڈسٹنس آپ کا ففٹین اور اینگل زیرو ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے کاپی کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اور کنٹرول ڈی کر دینا یہ کنٹرول ڈی کر لیں جتنا بڑا ورڈ نکالنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے روٹیٹ کرنے کے بعد آپ ہی یہاں پہ لگا لیں یعنی کہ کراوس کرنا چاہیے اس پورے اوبجیکٹ کو یہ جتنے بھی ہم نے یہ ریکٹینگل لگا لی ہیں اب اس کو سیلیکٹ کر اسی طرح آپ ڈبل کلک کریں اب ہوریزنٹلی ہم نے زیرو کرنا ہے ورٹیکلی ہم پندرہ کریں گے کوپی لیں گے اور کنٹرول ڈی کر لیں گے جتنا بھی آپ کا ورڈ ہے سو اتنا سا ہے یا پورا کرنا ہے it's your choice تو ہم اتنا ہی کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو سیلیکٹ کر کے گروپ کر لیتے ہیں تو اب ہم یہاں سے شیپ بلڈر ٹول لیں گے ٹھیک ہے اور شیپ بلڈر ٹول جو ہے ہماری ہیلپ کرے گا کہ ہم یہاں سے شیپس جو ہیں نکال سکتے ہیں یا جوائن کروا سکتے ہیں یا مرج کروا سکتے ہیں ان شیپس کو یعنی جو ریکٹینگلز بنے ہوئے بیچ میں چھوٹے چھوٹے باکسز بنے ان کے طرح ہم جو ہے اب وہ اپنی کیلی گرافک ورڈ جو نکالنا چاہتے ہیں وہ نکال سکیں گے تو شیپ بلڈر ٹول سیلیکٹ کرتے ہیں اور یہاں سے ہم کلر کو سویپ کر لیتے ہیں یعنی سٹروک نل کر دیں گے اور کلر آن کر لیتے ہیں تو بلیک کلر کر لیے ہم نے تھوڑا دوم کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بسم اللہ رحمان الرحیم لکھنا ہے تو ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بے پھر سین پھر میم اینڈ سوان ٹھیک ہے تو یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہماری بے لگ گئی سین اور اب جو ہے ہم میم لگائیں گے یہ میم لگ گئی ٹھیک ہے یہ رکھیں سو یہاں پر ہم ایڈ کر دیتے ہیں ایک نکتہ بے کا یہاں سے ہم میم لے کے آتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سکرپٹ میں گیپ نہیں ہوتا یعنی کہ ہم ایکسٹرہ گیپ نہیں چھوڑتا یہ جو اندر سے دکھ رہی ہیں صرف یہی لائنز ہو سکتی ہیں یعنی کہ یہی سپیس ہو سکتی ہے باقی اور کوئی نہیں ہونا اب ہم اللہ لکھتے ہیں یہاں سے ابھی ہم نے لکھ تو لیا ہے یعنی کہ بنا تو لیا ہے لیکن یہاں پر گیپ ہو رہا ہے نہ ہم نکتہ ایڈ کر سکتے ہیں نہ کچھ اور تو ہم یہاں سے اسی کو ایڈ کر لیتے ہیں لیکن ضروری بھی نہیں ہے کہ اس میں گیپ اگر آپ چھوڑنا چاہتے ہیں تو چھوڑ سکتے ہیں لیکن رول یہی ہے کہ اس کے اندر گیپ نہیں ہوتے ایکسٹر سپیس نہیں ہوتے باقی جی ہم ایڈ کرتے ہیں اس طرف سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں ہم ادھر سے سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ راجی علیف یہ بن گی لام یہ بن گیا رے ٹھیک ہے اب جو ہے ہی سٹارٹ کرتے ہیں ہی کو ہم یہاں سے لے کے آتے ہیں میم آگے نون آ جائے گا ٹھیک ہے یہ نون آ گیا ہے اور یہ ہم نے نکتہ ڈال دیا نون کا اب جو ہے یہاں پر گیپ ختم کرنا ہے اور یہ رے کو تھوڑا بڑھا دیتے ہیں یہاں سے اور یہ اے کو بڑھا دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن اور الرحیم رہ گیا اور وہ بھی ہم جلدی سے کر لیتے ہیں یہاں سے یہ میں نے ایڈ کیا ہے یہاں تک لے کے آتے ہیں کیونکہ ہے کافی لمبی ہونے والی ہے کیونکہ ہم نے یہ پورا ڈسٹنس کور کرنا تاکہ ترتیب بن جائے ایک اچھی سکوئر کی شکل میں یا ریکٹینگل کی شکل میں ہمارا ورڈ آ جائے پورا تو ہم جو ہیں یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے لے کر ہے آگئی اور یہ یہ آگئی اور میم اب میم یہ میم بن گیا آپ کی سو یہ ہم یہ کے نکتے لگا لیتے ہیں اور یہ اس طرح ہم نے میم کو کر دیا اس طرح ہم نے میم کو کر دیا اور یہ ہم نے گیپ فل کر لیا اب جو ہے یہاں پر رہتا ہے تو اس کو بھی یہ ہم نے الرحمان کے ہے جیسا اس کو بھی ہے کر دیا لیں جی اب باقی جو ہے ایریہ ہم ریموو کر دیں گے باقی ایریہ اگر ہم آلٹ کا بٹن پریس کریں تو یہاں سے یہ مائنس کر دیا یہ مائنس کر دیا اور یہاں سے یہ مائنس کر دیا اب باقی بھالا حصہ بھی کرنا تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں ایک اور طریقہ کہ آپ simply اپنے ورڈ اتھا لیں تو آپ اس کو کلک کریں شفٹ کا بٹن پریس کرتے باقی ورڈ یا کریکٹر ہیں آپ کے ان کو سیلیکٹ کر لیں دوسرا یہ طریقہ ہے اگر آپ کے پاس سیم کلر چیزیں پڑی ہیں تو آپ سیلیکٹ کے مینیو میں جائیں سیم کر لیں اور اپیرینس کر لیں اس میں یہ ہوگا کہ آپ سیم اپیرینس جو لیٹرز ہیں یا جو بھی پڑے ہوئے آپ کے پاس ورڈز جو بھی اوبجیکٹ پڑے وہ سیلیکٹ ہو جائیں گے اور باقی چیزیں ہم یہاں سے رموو کر اور پریمیم لک خوبصورت لگے میرے پاس ایک موقع پہ فوٹو شاپ میں اوپن ہے اور یہاں پر دویو کلک کریں گے اور یہاں پر ہم اپنا جو الیسٹریٹر کا آرٹ تھا یا بسم اللہ رحمان الرحیم تھی وہ ہم یہاں پر کنٹرول ایس این کنٹرول ڈبلیو تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے کفک سکرپٹ کی مدد سے کلیگرافی سکھ اور یہ ایک ایرابک سکرپٹ ہے اور باقی میں نے آپ کو ویڈیو میں گائیڈ کیا ہے کس طرح ہم بنا سکتے ہیں کس طرح ہم ڈیزائن کر سکتے ہیں پلس میں نے موقع لگا کے دکھایا ہے کتنا خوبصورت لگ رہا تھا اگر آپ لوگ اس طریقے سے کچھ بنائیں تو مجھے انسٹاگرام پر لازمی ٹیگ کریے گا یہاں پر میرے انسٹاگرام کا ٹیگ آتا ہوگا اور سرچ کریں ویڈیو مجھے فالو کر سکتے ہیں میں ریویو کروں گا جو جو لوگ نئے ہیں فرس ٹیم دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو یا مجھے سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن ہوگا اور ڈونٹ فرگیت ٹو لائک ٹیس ویڈیو ٹین کیو سو مچ فور واش شکریہ ٹیم بیوو